بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں اکیمہ کچوری اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں کچوری کے لئے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں 3 ٹیبل سپون آئل لیں گے آئل کرم ہو گیا اس میں بڑے سائز کا ایک پیاس ڈال لیں گے اور 2 منٹ تک رون لیں گے 2 منٹ کے بعد اس میں 1.5 ٹیبل سپون آدھرک اور لسن کا پیس ڈالیں گے 500 گرام بیف کا قیمہ ڈالیں گے اور اس کو 4 سے 5 منٹ تک مون لیں گے چلے کو میں نے پھول رکھا ہوا ہے 5 منٹ کے بعد چلے کو لوٹو میڈیم کر دیتے ہیں 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا دنیا ڈالیں گے 1 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ 5 ٹی سپون ہلدی پاودر 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 2 سبز مرچیں ڈمک ہس گزائی کا 1 ٹی سپون لیمو کا رس ان کو 3 سے 4 منٹ تک مونیں گے 4 منٹ کے بعد اس میں وان پورٹ کا پانی ڈالیں گے اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں کیمے کو پکتے ہوئے 5 منٹ گزر گئے ہیں سبز دنیا ڈالیں گے چلے کو میڈیم ٹو ہائی کر دیتے ہیں اور اس کو 2 سے 3 منٹ تک مونیں گے فیلنگ چیار ہو گئی ہے چلے بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم 2 تیار کر لیتے ہیں 2 تیار کرنے کے لیے میں نے 3 کپ میدہ لیے اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور مکس کریں گے 4 ٹی بل سپون گی ڈالیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند لیں گے اس کو 15 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم لہی تیار کر لیتے ہیں 5 ٹی بل سپون میدہ لیں گے اس میں 5 ٹی بل سپون گی ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے 15 منٹ گزر گئے ہیں اب ہم کچھ اوریاں بنانا شروع کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پیڑا لے کے بیل لیں گے اس کے اوپر تیار کیوئی لائی لگائیں گے اس کے اوپر میدہ چھٹکیں گے اور فولٹ کریں گے موسیقی موسیقی اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں درمیان میں تیار کیا ہوا قیمہ رکھیں گے کونوں سے پکڑکیس کو بند کر دیں گے اس طرح سے تیار کر کے فرائی کر لیں گے آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا آئل گرم ہو گیا چولے کو کم کر دیتے ہیں اور اس میں کچوریاں ڈال دیتے ہیں ان کو گولڈن پراؤنوں نے تک فرائی کریں گے کچوریاں فرائی ہو گئے ان کو نکال لیتے ہیں اسی طرح سے باقی بھی فرائی کر لیں گے کمک چوری تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ